موسیقی تعمیر ترقی اور خوشحالی کا نعرہ سینئر سیاستدان جہانگیر ترین نے استحقام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی کا منشور کچھ اور تھا جو نعرے لگائے اس پر عمل نہیں ہوا موجودہ صورتحال سے عوام کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں ایسی قیادت چاہیے جو قوم کو امید کا بیانیاں دے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے سب اکھٹے ہوئے ہیں جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا جلد استحاقی ایجنڈا لائیں گے سن ہے نو مئی میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کا مطالبہ ایک ایسا مستحقم پاکستان بنانا ہے جس میں ملکی عوام، پارلیمان، عدلیہ اور اسٹیپلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں پاکستان کو انتشار سے دور کرنا ہے انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے اور ہم نے اس انتشار کو ختم کرنا ہے ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں عوام، پارلیمنٹ، عدلیہ اور اسٹیپلشمنٹ سب ایک پیج پر ہو سینئر سیاستدان عبدالعیم خان نے کہا سانہیں نو مئی کے بعد سب نے بیٹھ کر مشاورت کی جہانگیر ترین کی سربراہی میں نئی جد و جہد میں حصہ ڈالیں گے انتشار پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے انتشار کو ختم کرنا ہے پاکستان کو ترقی آفتہ ملک بنانا ہے استحقام میں پاکستان پارٹی میں سیاست کے بڑے کھلاری شامل فواد چودری، سابق گورنرس سندھ عمران اسماعیل، علی زیدی، آمیر قیانی، فردوس، آشق قوان، عون چودری اور سردار تنویر علیہ السنگ نئی پارٹی کا حصہ فیاض چوہان، پیر سعاد الحسن شاہ، جلیل شرقپوری، ملک قرم، رائے اسلم، چودری زہیر الدین اور نومان لنگڑیال سمیت 120 سے زائد سابق ارکان اسماعیلی بھی نئی پارٹی میں شامل تکبر، زد، انا اور ذاتی مفادات کے مت کا ہاؤس آف کارٹ زمین بوس ہو گیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا ٹوئٹ لکھا مغرور نے کہا تھا کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا آج وہ عبرت کی مثال بن چکا کیا ہوگا سستا کس پر لگے گا کتنا ٹیکس چودہ ہزار پانچ سو ارب روپے مالیت کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا خسارے کا تخمینہ ساڑھے سات سو ارب سات ہزار تین سو ارب سود اور قرضوں کے ادائیگی پر خرچ ہوں گے سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں بیس اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز دفاع کے لیے اٹھارہ سو ارب مختص دہنگائی کا تخمینہ اکیس فیصد چھرہ نمو ساڑھے تین فیصد اور ایکس فورٹ ٹارگٹ ٹیس ارب ڈالر مقرر سبسٹیڈیز کا تخمینہ ساڑھے بارہ سو ارب روپے بجٹ کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن آج سما پر ہوگی وہاں شماہرین ہر پہلو سے بجٹ کا پوسٹ بارٹم کریں گے بڈی بی گروہت ہے وہ پرویجنل نمبر 0.29% ہے اگری کلچر انڈسٹری اور سرویس سیکٹر کے پرسپیکٹیولی 1.552.9% 0.86% بھی اس میں آئے گروبل پریشر بھی آیا 0.29% جو ہے وہ ایک ریالیسٹک اچھیومنٹ ہے جی ڈی بی گروہت 0.29% رہی سلاب عالمی قصاد بزاری اور مشکل اقتصادی فیصلے شرح نمو میں کمی کا باعث بنے مہنگائی کی وجہ سیاسی ادم استقام اور روپے کی قدر میں کمی قرار وزیر خزانہ ساگڈار نے اقتصادی سروی ریپورٹ جاری کر دی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر تین اشاریہ تین ارب ڈالر پر آ گیا زرعی شعبے کی نمو ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصل سند کی ترقیز سکڑ کر منفی دو اشاریہ نو چار فیصل رہ گئی وزیر خزانہ نے واضح کر دیا کہ آئی میں پروگرام مکمل نہ بھی ہوا تو پلان بھی موجود ہے نئے بجٹ میں زرعات اور آئیٹی کی جدت پر خطیل سرمایہ کاری کریں گے چھوٹے کسانوں کو بیج، ذری مشینیز اور بلا سوت قرضے دیں گے وزیر آزم کی ساگڈار کی خیادت میں معاشی ٹیم سے گفتگو کہا گزشتہ حکومت کی معاشی چالنجز اور بدترین سلاب کے باوجود کارکردگی قابل استطائش ہے پلان بھی نہیں ہے کوئی پلان سی نہیں ہے آپ جائیں آئی ایم ایف کے پاس بیٹھیں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسا بجٹ آئے گا جس کے تحت ہم آئی ایم ایف کو مزید ریشور کر دیں گے کوئی پلان بھی نہیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے بات کرنا ہوگی سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی پروگرام ریڈ لائن ویٹالت میں گفتگو کہا ایسا بجٹ لائے جائے کہ آئی ایم ایف کو مطمئن کیا جا سکے حکومت نے زیادہ مراد دے دی تو بینی بجٹ لانا پڑے گا شیرون پی ٹی آئی کی گرفتاری کرپشن کیس میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے تھگوں کے گروہ کو اکسایا سارے ثبوت موجود ہیں قانون اپنا راستہ لے رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کا ترک میڈیا کونٹرویو کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کرنی امید ہے روامہ اچھی خبر ملے گی خدا نہ خاصتہ کوئی گروہ ہوئی تو ہماری قوم بہت مضبوط ہے جناحہ اس پر حملے کا ایک اور مرکزی شر پسند بے نقاب حاشر خان درانی پی ٹی آئی کا ہونے دار نکلا حملے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہونے کا اعتراف راول پنڈی میں حساس تنصیبات پر حملے کی اکتیس ملزمان کا چھے روزہ جسمانی نمانڈ منظور علی محمد خان تیسری بار گرفتار لاہور کی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت دیگر خواتین کو جیڈیشل نمانڈ پر جیل پھیج دیا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث پانچ سو اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت ہی ہو گئی آڈیو لیکس میں کرپشن کے شواہد سامنے آ رہے تھے ہم خیال بینچ بنا کر کمیشن کی کاروائی روک دی گئی ججز پارلیمان کے قانون کو نہیں مان رہے آئین کے خلاف فیصلے دینا بھی اعتصاب کے زمرے میں آتا ہے وہ اب ان خصوصی عرفان قادر کا معاملے کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل لے جانے کا اعلان کہال قادر ٹرس کیس میں بریک تھروں مل رہا ہے فراغ ہوگی کے اکاؤنڈ میں ساڑھے چار عرب کی ٹرانزیکشن سامنے آئی فیض حمید کی کرپشن کی شواہد سامنے آئیں گے تو نیب دیکھے گا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی حلقہ اعلیہ پندرہ پر زمنی انتخاب غیر حدمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے زیاؤل قبر نے پچیس ہزار سات سو پچپن ووٹ لے کر میدان مار لیا نون لی کے مشتاق میں انحاس نے بیس ہزار چار سو پچاسی ووٹ حاصل کیے فتح پر جیالوں کا جشن نواب شاہ میں سانگر روڈ پر ٹرک اور موٹر سائیکل متصادل موٹر سائیکل سوار دو افراد جان بھاک ناشے پیپلز میڈیکل اسپتال منتخل پولیسر ڈرائیور کو گریفتار کر کے ٹرک تحویل میں لے لیا کراچی میں کیش پین سے بیس لاکھ روپے لوٹنے کی کوشش نہ کا موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے ڈرائیور اور سیکیروٹی گارڈ سویج چار افراد زخمی ڈرائیور زخمی ہونے کے باوجود وین بھاگا کر لے گیا مجرات ائرپورٹ کے خریب پولیس حیلکاروں کی فائرنگ ایک نوجوان زخمی فائرنگ کرنے والے دونوں پولیس حیلکاروں کے خلاف مقدمہ درج پاکستان اگلے تین سال کے لیے اقوام متحدہ کی ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل کا رکن منتخب ہو گیا وزیر خاردہ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتی ٹیم کو کامیاب مہم چلانے پر مبارک بار اور ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل بھارت دوسرے دن بھی مشکلات کا شکار پہلی انگز میں آسٹریلیا کے چار سو ادھتر رنس کے جواب میں بھارت کے ایک سو اکیابن پر پانچ بکٹے گر گئی